حافظ حسان حضرت اخلاص کی دورت کیسے حاصل کی جائے بہت خوب ایک بہت مختصر اور بہت جامع سوال آپ نے کر لیا کہ اخلاصی بہت بڑی چیز مخلصین اللہ الدین جو قرآن کریم میں کہا کہ یہ دین کے مخلص بنتے اور یہ مخلص بنتے ہی ہوں گے کہ جن کے اوپر جہے وہ شیطان کا زور نہیں چلے گا اور اس لئے اخلاص بہت اونچا مقام ہے اولیاء کاملین ساری زندگی اس مقام کو مانگتے مانگتے گزر گئے بہلے وہ اخلاص کے مقام پر فائز تھے اس کے باوجود ڈرتے تھے کہ پہ پتہ نہیں نفاق پر تو نہیں ہے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علی مجمعین کو سب سے زیادہ خوف اپنے بارے میں نفاق کا ہی رہتا تھا کہ کہیں منافق تو نہیں ہیں کہیں ہم پر نفاق تو نہیں ہیں یہاں کیفی طور ہوتی وہاں کیفی طور ہو جاتی ہے تو صحابہ اکرام سب سے زیادہ نفاق سے ہی ڈرتے تھے کیونکہ نفاق ایس اور چپا بہت چور ہے پتہ بھی نہیں چلتا اور آدمی صحابہ اکرام میں تو نمازی ہوں میں تو روزیدار ہوں سارے اللہ کے اور اللہ کے بندوں کے حق ادا کرتا ہوں اسے خوش فہمی میں مارا جاتا ہے اس لئے واقعی بہت یہ ہے آپ نے اخلاص کے بارے پوچھا تو یہ واقعی بہت ہی ایسی چیز ہے باریک کہ اس کے بارے میں بہت انسان کو کانشیس رہنے چاہیے تو اخلاص کے لئے سب سے بڑی تو چیز یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالی کے رضا جو کوئی دو چیزیں ایک اللہ کے رضا ایک ریا ایک مخلوق کو خوش کرنا ایک اللہ کو خوش کرنا تو یہ مراقبہ کریں کہ مخلوق کو خوش کریں گے ہم تو کیا ملے گا جو ملے گا اس کی فنائیت کا صور کریں مشخولک ساری مخلوق مجھے شابج دے دے گی مجھے ایوار دے دے گی مجھے مکان دے 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 گی محلہ دے دی گی دور پیسہ دے دی گی اس سب کا اینڈ کیا ہے فنائی کیونکہ میرے جیسے کتنے ہیں جن کے بعد سب کچھ ہے وہ آج قبروں میں پڑے ہیں کچھ بھی نہیں لے گئے ساتھ خالیات آئے خالیات چلے گئے تو گویا ہے کہ یہ دنیا میں کچھ بھی منصب مجھے مل جائے جتنے بھی دنیا تعریف کر دے تو اینڈ کیا ہے کتنے جن کی تعریفیں ہوتی رہی ہیں آج میں ٹھیک کے اندر جو دھیر ہوئے میں اور کون کو جانتا بھی نہیں ہے تو یہ اس چیز کا تصور کریں کہ میں ریاہ کیلئے اگر کروں گا تو اس کا کیا بینیفیٹ ہوگا اور اس بینیفیٹ کا اینڈ کیا ہے یہ تصور باندھیں ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں سوچیں کہ میں اللہ کے رضا کیلئے اگر یہ کام کروں گا تو یہ کام باقی رہ گئے یا فنہ ہوگا اللہ کی رضا ہے نا اللہ ہمیشہ باقی رہنے والی ذات ہے الباقی اس کا نام ہے نہ صرف ایسی صفتوں کو اس کا نام بن گیا الباقی ہو تم باقی رہنے والی ذات کے لئے جب کرو گے تو میرا یہ کام باقی رہ گا دنیا میں بھی اس کا تذکر اور آخرت میں بھی باقی رہ گا تو میں کیوں نہ اللہ ہی کے لئے کام کروں بھا یہ مراقبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ دنیا خوش ہو جائے گی تو کیا ملے گا اس کا اینڈ فنہ اللہ خوش ہو جائے گا تو کیا ملے گا اس کا یہ اینڈ کیا ہے اس کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہے وہ گوہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا اس لئے امام مالک رحم اللہ تعالی یہ فرمایا کرتے تھے مَا كَانَ لِلَّهِ يَبْقَى کہ جو اللہ کے لئے جو اللہ کے لئے کام کیا جاتا ہے وہ باقی رہتا ہے اللہ کے لئے جو کیا جاتا ہے باقی رہتا ہے لہذا اللہ کے لئے کریں یہ تصور باندھیں اس کو مراقبہ کریں انشاءاللہ اخلاص مل جائے گا